اسلام علیکم جی اور ویڈیو کس کے بارے میں ہے آج میں سکن کی بیوٹی کے لیے ایک کریم بنانے جا رہی ہوں جو کہ رائس سے تیار کروں گی اور رائس تو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اور رائس کے بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہیں اوکے جی فرسٹ او فول اور ایٹیلیو دی بینیفٹس اوف دی رائس میں آپ کو فائدیں بتاؤں گے سب سے پہلے رائس میں سب سے زیادہ کاربو ہائیڈریٹ پایا جاتا ہے آئرن اور فائبر بھی موجود ہوتا ہے اور یہ ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے اور یہ ہمارے دار سرکل اور پیچز وغیرہ کو ریموف کرتا ہے رائس میں بیٹامین اے اور بیٹامین سی موجود ہوتا ہے اور جو ہماری سکن کو یہ ٹائٹن اپ کرتا ہے اگر آپ کو اوپن پورٹس کی پروگلم ہے تو اس کے لیے بھی یہ بیسٹ ہے سو جی میں اب آپ کو کریم بنانے کا میتھر بتاتی ہوں سو جی لیٹس چارٹ دی ویڈیو ٹو ٹیبل سپون میں نے رائس لئے تھے اب یہ آپ پر ڈیپنڈ ہے آپ جتنی بھی اس کی مقدار میں کریم بنانا چاہتے ہیں آپ اتنے سپون آپ رائس لے سکتے ہیں لیکن میں نے زیادہ نہیں لئے ہن جی ٹو ٹیبل سپون میں میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا اور اس کو تین گھنٹے کے لیے بھی گو کر رکھ دیا ہو سکے تو آپ نورمل ہی چاول لیجئے گا باسمت ہی چاول لیا اور کوئی سپیشل چاول لینے کے آپ کو اتنا کوئی ضرورت نہیں ہے جو بھی گھر میں پڑے ہوں جو ٹیلی یوز میں آتے ہوں چاول آپ کو لے سکتے ہیں اس کے پاس جی میں نے تین گھنٹے کے لیے اس کو بھی گو کر رکھ دیا ہے یہ میں جو کریم بنا رہی ہوں یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے اور اس کے اندر جو بھی انگریڈینٹس کو یوز کیا گیا ہے وہ ہنڈرڈ پرسن نیچرل ہیں اگر آپ اس کریم کو ریگولرلی یوز کرتے ہیں تو یہ پیگمنٹیشن اور ایکنی جیسی پروبلمز کو بھی ہنڈرڈ پرسن دور کر دے گی اور آپ کی سکین کو سوفٹ بنائے گی رائس آپ کی سکین کو ہائیڈریٹ اور موسٹرائز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سکین کی ڈیسیزز کو بھی کنٹرول کرتا ہے جی اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تین گھنٹے کے بعد ان کو چیک کیا ہے تو جاول بلکل نرم ہو گئے ہیں اب ہم اپنے سٹیپس کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک مکسٹر جار لیں گے اور آپ نے دہاں رکھنا ہے کہ یہ مکسٹر جار بلکل نیٹ ان کلین ہونا چاہیے اور دین اپنے اس میں رائس اور رائس کا وارڈر آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ٹو ٹیبل آف سپون رائس کے لیے تھے اور آئی تینک کہ یہ آپ کے لیے بھی انف ہوں گے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو گرینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے گرینڈ کر کے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں جب اس کے ہو جائیں گے تب آپ نے اس کو بند کر دینا ہے جی یہ دیکھیں میں گرینڈ کر کے لے کر آئی ہوں آپ کے سامنے کہ اس طرح یہ کریمی فوم میں موجود ہے اور جی اب نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سٹرینڈ کر لینا ہے اور جو اس کے موٹے موٹے جو پیس رہ جائیں گے اس کو آپ نے سپرٹ کر لینا ہے اور جو رائس وارٹر ہوگا اس کو آپ نے ایک سپرٹ کر لینا ہے سٹرینڈ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے سکین پر رائس نہیں لگے گا اور ساتھ اس کے کریمی سی فوم آئے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا لیکورٹی فوم میں موجود ہے یہ میرے پاس ہاں جی اب اس کے بعد نیکسٹ ریپ یہ ہے کہ آپ نے اس کو پکانا ہے چھولے پر رکھنا ہے تھوڑی دیر کیلئے اور ساتھ آپ نے اس کے چمچ ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اس پر آپ نے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی فریم آپ نے بہت سی لائٹ رکھنی ہے بہت ہلکی رکھنی ہے اگر آپ دیس رکھیں گے تو یہ فوراں ہی جل جائے گی نیچے سے اور ساتھ ساتھ سلولی آپ نے اس پون کو ہلانا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فل کریم بن چکی ہے اور ہماری یہ کریم بھی بلکل رڈی ہو چکی ہے آپ نے اس کو زیادہ نہیں میکسیمام ٹو دو ٹری مینرز آپ نے اس کو پکانا ہے اور بلکل لائٹ فریم پہ جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میری جو کریم ہے وہ تھک فوم میں آ چکی ہے اور آپ نے اس کو زیادہ نہیں پکانا بہت کم پکانا ہے اب اس کے بعد جی آپ نے اس کو ٹنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جی اب یہ ہمارا لازٹ ٹیپ ہوگا اب اس کے بعد یہ وہی ہے جو میں نے کریم ابھی آپ کے سامنے پکائی تھی چھولے پہ اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گے روغنی بادام اور یہ آپ کو ایزیلی ہر جگہ سے ایویلیبن مل جاتا ہے اور اس کی پرائز ہے ٹو ہنڈرٹ یہ میں اندر ایڈ کروں گے اور نیکسٹ ہے یہ میرے پاس ایلویرہ جل یہ اوریجنل ہونا چاہیے آپ کا کوئی فیک نہیں ہونا چاہیے اور اس کی جگہ آپ فریش ایلویرہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی کونٹیٹی میں نے ہارف ٹیبل اپ سپون لی تھی اور وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے شامل کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا لینا ہے ہارف ٹیبل اپ سپون بادام روگنی اویل کا ایڈ کرنا ہے اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ یہ دو چیزیں ایڈ نہیں کرنا چاہتے دن آپ اس میں لیمان بھی ایڈ کر سکتے ہیں کونٹ فلور بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے خیل یہ میرے بیسٹ ہے اور یہ میرے نائٹ کریم ہے میں اس کو ڈیلی ایوز کرتی ہوں اور مجھے اس کا ریزل بھی بہت اچھا ملا ہے اور یہ جو اس کے اندر لاس پر میں نے دو انگریڈینٹس جو ایڈ کی ہیں یہ ہر موسیلی ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں بادام اویل آپ کے فیس کو فیر کمپلیکس دیتا ہے چاہیوں سے دور کرتا ہے اب میں آپ کو اپنے فنگر پر اپلائے کر کے دکھاتی ہوں کتنے یہ کریمی فون میں موجود ہے یہ فل نائٹ کریم بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ نے اس کریم کو بنانے کے بعد کچھ زیادہ ٹائم کے لیے نہیں سیف کر کے رکھنا یہ خراب ہو جائے گی جب آپ کو نیڈ ہو آپ اس کو بنائیں اور دو دن تک یوز کریں پھر اس کو سیف کر کے رکھنے جب آپ کے پاس ختم ہو جائیں دن آپ دوبارہ اس کو بنا لیں اور ڈیلی رات کو سونے سے پہلے فیس واش کریں فیس واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے یہ آپ کے سکین کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے رات کو لگا کے رکھیں گے تو یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے اس کو میکسیمم 3-4 دیس تک اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں زیادہ ٹائم کے لیے اس کو سٹور نہیں کر سکتے درمائے سے خراب ہو جائے گی اور یہ آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ریویوز شیئر کیجئے گا اوکے جی انٹل دی نیکس ویڈیو لا فیس